اگازہ ہم خبر سے سیاسی منظر نامے پر بڑی پیش رفت کی کوشش اید الفطر کے بعد جماعت اسلامی کا آل پارٹس کانفرنس بلانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق اب تک شہباز شریف اور عمران خان سے الگ الگ ملاقات کر چکے ہیں آل پارٹس کانفرنس میں عمران خان اور شہباز شریف کو بلانے کے لیے رابطے شروع اے پی سی کا ون پوائنٹ ایجنجا عام انتخابات کے لیے تاریخ پر اتفاق کے رائے ہوگا اتفاق کریں آپ کو بتائیں سیاسی منظر نامے پر بڑی پیش رفت کی کوشش اید الفطر کے بعد جماعت اسلامی کا آل پارٹس کانفرنس بلانے کا فیصلہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ماں بین مذاکرات کا معاملے میں پیش رفت چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف نے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی مرکزی سیکیٹری جنرل حسد عمر کی جارب سے کمیٹی کی تشکیل کا بازابطہ نوٹفیکیشن جاری پرویس خٹک سینٹر اجاز چودری اور میاں محمود الرشید کمیٹی میں شامل تین رکنی کمیٹی ملک میں جاری سیاسی بہران کے لیے جماعت اسلامی پاکستان سے مذاکرات کرے گی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ماں بین مذاکرات کے معاملے میں پیش شفت ہوئی ہے پنجاب کے عوام سے نولی کی حمایت کا انتقام لیا گیا ترقی کا جو سفر ہم نے شروع کیا تھا سامقابک حکومت نے اسے جانبوجھ کر روکا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس عوامی سہولت کے ترقیاتی منصوبوں اور کامو کا مجوزہ منصوبوں کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا گزشتہ حکومت کے چار سال پنجاب کو ناہل اور کٹ پتلی وزیراعلا کے سپرد کیا گیا نئے ترقیاتی منصوبے تو دور کی بات جو جاری تھے ان کو بھی تاتل کا شکار رکھا گیا وزارت اعلیٰ کے منصوب کو وفاق میں جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا گیا ان تمام جاری منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے دستور پاکستان کے تحت اقتدار اعلیٰ رب العزت کے لیے خاص اقتعارات کا سرچشمہ عوام ہے عوام اپنے اختیارات منتخب نمائندوں کے ذریعے بروئکار لاتے ہیں دستور نگران حکومتوں کو صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کا واحد فرض سومتا ہے وہ بھی الیکشن ہونے ضروری نہیں ہیں یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درامت ہونا لازم ہے قرارداد کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف آپ جس طریقے سے دھڑا دھڑ اپنے لوگوں کو آگے بٹھا کے قراردادیں پاس کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آپ ردی میں اضافہ کر رہے ہیں اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے مجھے نہیں پیدا کہ شواز شریف کی بلاول بٹو کی اور موجودہ حکومت کی عجید دوول سے اور نرندر مودی سے اتنی بڑی ہوئی محبت کیا ہے کشمیر کا جو ہمارا مدہ ہے وہ بلکل اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی اور اب یہ جو پلواما کے اوپر اتنی بڑی ریویلیشن ہوئی ہے اتنا بڑا انکشاف ہوا ہے اس کے اوپر بھی سم من بکمن اس وقت پاکستان کے حکومت بیٹھی ہے بیس عرب روپے کا ہمیں مزاک نہ سنائیں ہم ہمیں اور پوری قوم کو پتا ہے کہ بیس ہزار عرب میں سے بیس عرب روپے جو ہے وہ دینا جو ہے وہ کتنا آسان ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جمہوریت کو منجمت کرنے کے لیے اور پاکستان میں آئین شکنی کی خاطر یہ بچگانہ قسم کی جو بنائی جا رہی ہیں ایکسکیوز بنائی جا رہی ہیں اور بہانے بنائی جا رہی ہیں یہ کام نہیں کریں گے میسٹر ٹین پرسنٹ کو جواب دے رہا ہوں میں کسی ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا ایجنٹ ہوں ظلم خلیل ذات کا ٹویٹ انہیں نے کہا کہ میں نے پاکستان کے تین گناہ بہران کے بارے میں اپنی مخلصانہ تشویش کا اظہار کیا جو بدقسمتی سے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور تجویز کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے میسٹر ٹین پرسنٹ کو ملک کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے اور بی بی کی میراز کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ایک ایسی تواہی کو روکا جا سکے جس سے دو سو بیس ملین لوگوں کو تکلیف پہنچے میسٹر ٹین پرسنٹ کو جواب دے رہا ہوں وزیراعظم شہباز شریف نے زیرت امیر لاہور بریج سائٹ کا دورہ کیا ہے اور منصوبے کو ایک مہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے دورے کے دوران نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکوی چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر وزیراعظم کے حمرہ تھے وزیراعظم کو منصوبے سے متعلق بریفنگ دی گئی شہباز شریف نے کہا ملکی حالات خراب ہیں اور آپ شیٹر ڈاؤن ہڑتال پر بیٹھے ہیں جب میٹرو پر کام ہو رہا تھا تو ہم عید کے دنوں میں بھی کام کرتے تھے مہربانی کر کے ساری مشینری لگائیں مجھے منصوبات دو ہفتوں میں مکمل کر کے دیں وزیراعظم نے کہا عید کی چھٹیوں میں ان کو تین گناہ زیادہ پیسے دے دیں یہ لوگ خوشی خوشی کام کریں گے رات گئے مہنگائی کا ایک اور وار عید سے پہلے عوام کو مہنگے پیٹرل کا تحفہ پیٹرل دس روپے فی لٹر مہنگا کر دیا گیا نئی قیمت دو سو بیاسی روپے مقرر مٹی کا تیل پانچ روپے اٹھتر پیسے فی لٹر مہنگا کر دیا گیا قیمت ایک سو چھاسی روپے سات پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ اور لائی ڈیزل کی قیمتیں برقرار ہیں وزیر خزانہ اسحاگڈار نے قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے رمضان میں مہکائی کے بوش تلے دبی عوام کے لیے بڑا چھٹکا وفاقی حکومت نے عید الفطر کے موقع پر پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے بڑا اضافہ کر دیا وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار نے رات گئے ویڈیو پیخام میں کہا پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لٹر اضافہ کیا جا رہا ہے جس کے بعد پیٹرول کی قیمت دو سو بہتر روپے سے بڑھ کر دو سو بیاسی روپے فی لٹر ہو جائے گی صرف روہ سال کے پہلے چار ماں میں پیٹرول کی قیمت میں سٹھ سٹھ روپے بیس پیسے فی لٹر اضافہ کیا جا چکا اسحاگڈار نے مٹی کے تیل کی قیمت بڑھانے کا بھی اعلان کیا مٹی کے تیل کی قیمت پانچ روپے اٹھتر پیسے اضافہ سے ایک سو چھاسی روپے سات پیسے فی لٹر پر پہنچ گئی وزیر خزانہ نے مسید کہا ہائی سپیڈ اور لائی ڈیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا وہ شبہ مہگائی سے تنگ عوام نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ پر حکومت کو خوب آرے ہاتھ ہو لیا پیٹرول کا ریٹ پھر رات کو بڑھ گیا ہے تو سفید عوام کی جو زندگی انہوں نے جیرن کر دی ہے کیا کرے غریب عوام کیا کرے بھوک سے مرے گا اور کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا غریب عالمی تو نہ کپڑے خرید سکتا ہے نہ سبزی خرید سکتا ہے نہ جوتے عید کے اور اوپر سے پٹرول برا دیا انہوں نے کیا کرے گا غریب عالمی آج پھر دس روپے پیٹرول بینگا ہو گیا ہمارے لئے محنت اور مزدوری کامانہ بہت مشکل ہے وفاقی حکومت نے چند دن پہلے مرسائیکل اور آٹھ سو سی سی تک گاڑیوں کے لیے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی سکیم لانے کا اعلان کیا تھا جسے عملی جامعہ نہیں پہنایا جا سکا پیٹرول کی قیمت میں مزید اسافے سے مہنگائی کی نئی لہر آنے کا خطہ ہے چہدری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل سستا لیکن پاکستان میں مہنگا ہوتا جا رہا ہے پہلے ہی کہا تھا عساق دار نا اہل وزیر خزانہ ہیں سیاسی رہنمائوں سے ملاقات میں چہدری پرویز الہی نے کہا پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کا اضافہ ظلم ہے عساق دار آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئے مگر پھر بھی وہ اتبار کرنے کو تیار نہیں عساق دار کو اگر کچھ نہیں آتا تو شوقت ترین سے سیکھ لیں نا اہلوں کا ٹولہ ملک پر مسلط ہے جس نے عوان سے جینے کا حق چھیلیا پرویز الہی نے کہا نا اہل حکمرانوں کو قانون سازی کا کوئی حق نہیں مولانا فضل الرحمن کی عدلیہ کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی قابل افسوس ہے پی ڈی ایم الیکشن روکنے کی کوشش کر کے پنجاب اور کے پی میں ہماری الیکشن مہم مفت میں چلا رہی ہے چال پروٹیکشن بیورو میں رہنے والے چار سا سزائد بچوں اور بچیوں کی اید تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے جہاں بچوں کو نئے کپڑے، تہائف اور ایدی دی جا رہی ہے تفصیلات بتائیں گے میاں سکر سلیمی چال پروٹیکشن بیورو لاہور میں مجود شمائلہ اور نائلہ ایدی ملنے پر بہت خوش ہیں سینکرو یتیم، بیر سہارا، کمشودہ اور لاوارس بچے بچیوں کی اید کی تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پہلے مرحلے میں بچوں کی ہیر کٹنگ کروائے گئی اب کپڑے، توفے اور ایدی دی جا رہی ہے پیشلی اید پہ بھی ملا تھا سب کچھ ایسے ہی چھوڑییں ملی تھی، پونییں وغیرہ، کپڑے وغیرہ، جوتے وغیرہ ملے تھے پیسہ بھی مل گیا ہے، شوپیس بھی مل گیا ہے، کپڑے بھی مل گیا ہے چیر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا کہنا ہے بچوں کو معاشرے کا مفیض شہری بنانے کے لیے کوشہ ہیں بیورو میں بچوں کے لیے سہری اور افطاری کا بھی احتمام کیا جاتا ہے جس میں دودھ، شربت، طالبی شامل ہوتے ہیں چائل پروٹیکشن بیورو میں رہنے والے ان بچوں کی بھی مناسب انداز میں تربیت کی جائے تو یہ بھی معاشرے کا مفید شہری بن سکتے ہیں میاں سکر سلیمی، ایکسپریس نیوز، لاہور اور کراچی میں آن لائن شاپنگ کا رجان بڑھ گیا ہے مقامی ستبر ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارن پر اید سیل سے آن لائن شاپنگ میں اضافہ ہوا ہے تفصیلات دو ابباس سے دور جدید کی مصروفیات زندگی کے سبب خواتین نے روایتی شاپنگ کا انداز تبدیل کر دیا ہے خواتین بزار جانے کے بجائے کر بیٹے ملبوسات، زیورات اور میک اپ کا سمان منگوانے کو ترجیح دیتی ہیں جسے آن لائن شاپنگ کے رجان اور ای کامرس میں اضافہ ہوا ہے آن لائن برینڈڈ کپڑوں کا کاروبار کرنے والے مدسر علی کہتے ہیں کرونا کے بعد ملک میں ای کامرس کے شعبے نے ترقی حاصل کی کافی بینیفیشل رہتا ہے کلائنٹ کے لیے آن لائن کیونکہ جو خواتین گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے ان کو جوبز والی ہوتی ہیں تو وہ کافی ہمارے کلائنٹ اس طرح کے کے ہیں آن لائن میک اپ اور کاسمیٹک کا کاروبار کرنے والی سائرہ سلمان کا کہنا ہے ہر سال عید پر سیل لگائی جاتی ہے جو چیز ہم سوچنے کے ہمیں اچھے پرائیسز مل گئے ہیں تو ہم اپنے کسٹرمرز کو بھی اچھے پرائیسز پر دیں ملک میں آن لائن شاپنگ کی راہ میں سب سے بڑا مسئلہ سارفین کا ای کامرس پر بے اتباری ہے بزاروں میں رشت، ٹرانسپورٹ اور پارکنگ مسائل یا اسٹریٹ کرائم سے بچنے کے لیے کراچی کی خواتین ایڈ الفطر کی تیاریوں کے لیے آن لائن شاپنگ کا سہارا لینے لگی ہیں دعا اباس ایکسپریس نیوز کراچی آج کاروائے سرائے میں مسافروں یعنی آپ سب کو مستنصر حسین تارر دنیا بھر کے عجائب گھروں کی کہانیاں سنائیں گے سونے کا عجائب گھر کہاں واقعہ ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا عجائب گھر کیا ہے تارر صاحب بتائیں گے پرانے زمانے میں دہات سے سیر کے لیے لاہور آنے والے سب سے پہلے کیا دیکھنے کی فرمائش کرتے تھے یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھئے کاروائے سرائے مستنصر حسین تارر کے ساتھ آج رات آٹھ بس کر پانچ منٹ پر کروشیا میں سب سے انٹرسٹنگ میوزیم اس کا نام ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا میوزیم اور میں تو نہیں جاتا سکا وہاں پہ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ میوزیم بہت شاندار ہوتا اگر وہ پاکستان میں منتا تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی اس لیے کہ سب اپنے اپنے دل جو ہیں ٹوٹے ہوئے وہ وہاں تلاش کرنے جاتے ہیں ہم بھی دیکھتے کہ شاید ہمارا بھی دل وہاں پہ پڑا ہو لیکن ہمارے ساتھ میر اور غالب اقبال فیض جتنے شاعر ہیں وہ بھی تو کچھ نہ کچھ تلاش کرتے کیونکہ ان کے بھی دل ٹوٹ جاتے ہیں نیوز بولیٹن سے فل بک دیتا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاٹ پی کے آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نظر